بہارت میں ماتمہ گاندی کے سپچاسویں سالگیرہ کے موقع پر ایک میوزم میں موجود ان کی باقیات کو چھوڑی کر لیا گیا جبکہ چور جاتے ہوئے ان کی تصویر پر غطار لکھ کر گئے بہارتی میڈیا کے مطابق ریاست مدیہ پردیش کے زلہ ریوہ میں قائم باپو بوان مموریل حال میں رکھی گئی ماتمہ گاندی کی لاش کی راکھ کو نامعلوم چور اپنے ساتھ لے کر گئے جبکہ گاندی کی تصویر پر غطار لکھ کر داغدار کر دیا گیا اور میوزم میں دیگر تصویروں پر بھی ناصیبہ کلامات لکھی گئی کسی تنظیم نے اس واقعی کی زمداری قبول نہیں کی مموریل حال کے منتظم ام کاغنس کی مقامی رہنماں گرمیت سنگھ مانگو نے مقامی تانی میں ایف آئی آر درش کرائی ہے جس میں سیسیز ڈیوی کیمرو کی مدد سے شرپسندوں کی شناخت کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے پولیس نے تبشیش کا آغاز کر دیا ہے تاہم چوروں سے متعلق معلومات حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ قومی یا گانگت کی توہین کی الزام کے تحت مقتمہ درش کیا گیا ہے ماتمہ گاندی کی تصویر پر ناصیبہ کلامات ضرور تحریر کی گئی ہے تاہم ماتمہ گاندی کی لاش کی راک کی چوری ہونی کا دعوی درست نہیں ہے کیونکہ اس ممیوری الحال میں گاندی جی کی بقیات کبھی بھی نہیں رکھی گئی تھی واضح ہے کہ بھارت کی بانی رہنما ماتمہ گاندی کو 30 جنوری 1948 کو ہندو شرپسند نتو رام کوڈ نے گولی مار کر قتل کر دیا تھا اور آج بھی قتل ہندو پرست جماعت ماتمہ گاندی کو ملک کا غدار سمجھتی ہے اس ویڈیو کے نیچے دیگئی سبسکرائب بٹن کو دبائیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ میسنجر پر ایس بک پر اور واتسپ پر